موسیقی علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ طبعہ کے سامنے کتنے بچوں نے تقاریر اور ناعت پیش کی ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا جس میں اکثریت لڑکیوں کی ہے صرف ایک لڑکے نے سید تابش آپ کے سامنے اپنی تقریب پیش کی میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سماج کے اندر لڑکیوں کی تعلیم تو ہونی ہی چاہیے لیکن لڑکوں کی تعلیم پر بھی توجہ دے لے کی بہت ضرورت ہے اس سے ہماری سوسائیٹی میں ایمبیلنس پیدا ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں خطو سے چاہیے پیرنس کو کہ ہم اپنے لڑکے کی تعلیم پر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اس کے بعد سمائرہ شیخ ببو ٹینٹ بی کلاس کی طالبہ آپ کے سامنے تقریب پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطانی غزیم بتم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر معزد سامین اکرام اور میرے حمد سختاتیوں السلام علیکم آج مزید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے بارے میں اتنا چاہوں گی آپ سے در فات چھے گے آپ بغور سمائر کرمائیں تب سے پہلے تمہیں اس تقریب کا آگاز اس شیر کے ساتھ کرنا چاہوں گی سلام اس پر جس نے گالیہ سنکر دعا دی سلام اس پر جس نے گالیہ سنکر دعا دی سلام اس پر جس نے توحید کی صدائے دی مہترم حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّهُ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ اس آیت قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد یعنی رحمت اللہ علیہ وسلم کی شاد حاجز اکرام یہ تائنات میں جو نور ہے سرور ہے حضور ہے جو ذوق و شوق ہے جو زندگی ہے پائندگی ہے جو بندگی ہے سادندگی ہے حمد ہے صوت ہے جرات ہے یہ وجود مصطفیٰ کی برکت یہ کائنات میں جو نور ہے خرور ہے حضور ہے اس کائنات کا ہر فرد ہر پتہ ہر ذرہ ہر جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن الرحمت سے ہر جسم کے فیو تو برکت حسن کر رہی ہیں اقبال نے کیا خورت کہا ہے ہونہ یہ فور توپولبل کا ترعنم بھی نہ ہو نیک لہے یک peaceful ہونہ یہ ساکی تو میں حانہ نہ ہو ہم بھی نہ ہو ہونہ یہ ساکی تو میں حانہ نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس متوہید کی جنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو صدر زیوہ کر ججہ کیاں گنت۔ یہ حضور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیڑا کرنے ہو رہا ہو گئی مگر آر تمام آیام کے لیے اس کو تیڑا کرنے ہو رہا ہو گئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجرے میں ہوتے تو ان کی پسٹ مبارک پر اون کی دلازت رکھی جاتے مگر چا کہتے ہیں میرے نبی اونس گندگی کو ہٹانے کے بعد کوئی موافظہ نہ کرتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتے میں کاتے پیچھا جاتے کاتے پیچھا جاتے جن سے آپ کی پاو مبارک لہو لوحان ہو جاتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھر بڑھتا جاتے تو تقریح کی سکتے اونس گندگی بیٹھتے مگر میرے مصطفیٰ میرے ہادی اپنی رحمت کا بات کمان متحرہ کرتے کسی کو بتوا نہ دیتے اور اپنے خدا سے گر گرا کر نہائیت آجیدی وہ ان کے دعا فرما بلہ میں ہوتی ہیں آج مائن شر کچر پر بلہ میں ہوتی ہے آج مائن شر کچر پر ہے نصف ایمان صبر کرنا مقیبت پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور عالم ران آج نمبر ایک سوٹھا بلو فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَاقَزَّنَ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَا فَزُّوا مِّنْ حَوْلِكُ سَجْمَعْ اے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ بیشاتے ہیں اگر آپ کا حبت اخلاق وہ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے حددہ ہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کیا اللہ ہم تحقن نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم خدا کی رحمت اللہ وآلہ وسلم آمین والحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على رسول اللہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم